موسیقی عزیز طربہ آداب استقبال ہے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ خرن اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں شہپہ شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ خرن اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طربہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ خرن اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طربہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے زو مانی الفاظ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں زو مانی الفاظ کیا ہوتے ہیں کچھ الفاظ زو مانی ہوتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جن کے دو یا دو سے زیادہ مفہوم ہوتے ہیں ایسے الفاظ جن کی ادائیگی تو بلکل ایک جیسی ہے لیکن ان کے مفاہیم الگ الگ ہیں بعض الفاظ کے دو یا دو سے زیادہ مانی ہوتے ہیں انہیں زو مانی الفاظ کہتے ہیں زو مانی الفاظ سے مراد وہ الفاظ جس کے کئی مانی نکلتے ہیں زو مانی الفاظ کا املہ اور اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں مگر مانی کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو لکھنے میں پڑھنے میں سننے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی جدہ جدہ ہوں اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جیسی شکل اور ہم آواز الفاظ جن کے معنی مختلف ہوں آئیے اب زو معنی الفاظ کو تفصیل کے ساتھ مطالب و مفاہین کے ساتھ جانتے ہیں اہد کے معنی ہوتے ہیں وقت زمانہ دور ٹائم پروین شاکر کا یہ شیر جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے اور ایک اہد کے معنی ہوتے ہیں قسم وعدہ کول و قرار کانٹریکٹ ایگری بینٹ مرزا غالب کا یہ شیر تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر آنے کا اہد کر گئے آئے جو خواب میں اسی طرح سے دیکھئے ایک ماہ کے معنی ہوتے ہیں چندرمہ چاند قمر مہتاب مون جلیل نظامی کا یہ شیر ماہ نو دیکھنے تم چھت پہ نہ جانا ہرگز ماہ نو دیکھنے تم چھت پہ نہ جانا ہرگز شہر میں عید کی تاریخ بدل جائے گی شہر میں عید کی تاریخ بدل جائے گی اور ایک ماہ کے معنی ہوتے ہیں مہینہ عدیم حاشمی کا یہ شیر ماہ اچھا ہے بہت ہی نہ یہ سال اچھا ہے پھر بھی ہر ایک سے کہتا ہوں کہ حال اچھا ہے اسی طرح سے دیکھئے ایک حق کے معنی ہوتے ہیں سچ ٹرط خلیر تنویر کا یہ شیر رسوا ہوئے زلیل ہوئے دربدر ہوئے رسوا ہوئے زلیل ہوئے دربدر ہوئے حق بات لب پہ آئی تو ہم بے ہنر ہوئے حق بات لب پہ آئی تو ہم بے ہنر ہوئے اور ایک حق کے معنی ہوتے ہیں فرض حسرت مہانی کا یہ شیر ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا اور ایک حق کے معنی ہوتے ہیں سدرشن فاکر کا یہ شیر میرا قاتل ہی میرا منصف ہے کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا اور ایک حق کے معنی ہوتے ہیں اینام نیک فرض زاہد کا یہ شیر حق مہر کتنا ہوگا بتایا نہیں گیا حق مہر کتنا ہوگا بتایا نہیں گیا شہزادیوں کو بام پر لایا نہیں گیا شہزادیوں کو بام پر لایا نہیں گیا اسی طرح سے دیکھئے ہار ایک ہار کے معنی ہوتے ہیں شکست مات ڈیفیٹ شکیل آزمی کا یہ شیر ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے جیت تب ہوتی ہے جب تھان لیا جاتا ہے اور ایک ہار کا معنی ہوتے ہیں گردن میں پہننے کا زیور جو سونے چاندی یا جوارات یا پھولوں وغیرہ کا بنا ہوا ہوتا ہے مالا ساحل لدیانوی کا یہ شیر جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کو پیار سے پیار ملا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کو پیار سے پیار ملا ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹو کا ہار ملا ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹو کا ہار ملا اسی طرح سے دیکھیں سونا ایک سونا کے معنی ہوتے ہیں آرام کرنا نیندہ جانا سلیپ فرد احساس کا یہ شیر میں رونا چاہتا ہوں خوب رونا چاہتا ہوں میں رونا چاہتا ہوں خوب رونا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد گہری نیند سونا چاہتا ہوں میں اور ایک سونا کے معنی ہوتے ہیں زیورات زرد رنگی ایک قیمتی دھاک گولڈ ندہ فاضلی کا یہ شیر دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا ہے اسی طرح سے دیکھئے ایک شاہ کے معنی ہوتے ہیں چاہت محبت عشق ڈیزائر افیکشن اکبر الہبادی کا یہ شعر یہ دل بری یہ ناز یہ انداز یہ جمال یہ دل بری یہ ناز یہ انداز یہ جمال انسان کرے اگر نہ تیری چاہ کیا کرے اور ایک چاہ کے معنی ہوتے ہیں کھوان ویل مرزا غالب کا یہ شعر چاہ کو کہتے ہیں ہندی میں کھوان دودھ کو ہندی میں کہتے ہیں دھوان اسی طرح سے دیکھئے دام ایک دام کے معنی ہوتے ہیں جال، پھندہ، ٹریپ، نیٹ عبد الحمید ادم کا یہ شعر اجازت ہو تو میں تزدیق کر لوں تیری زلفوں سے سنا ہے زندگی ایک خوبصورت دام ہے ساکی سنا ہے زندگی ایک خوبصورت دام ہے ساکی اور ایک دام کے معنی ہوتے ہیں قیمت، مول، پھاؤ، پرائز، کوسٹ کمال احمد صدیقی کا یہ شعر کچھ لوگ جو خاموش ہیں یہ سوچ رہے ہیں کچھ لوگ جو خاموش ہیں یہ سوچ رہے ہیں سچ بولیں گے جب سچ کے ذرا دام بڑھیں گے سچ بولیں گے جب سچ کے ذرا دام بڑھیں گے اسی طرح سے دیکھئے نیم، ایک نیم کے معنی ہوتے ہیں ایک گھنا درخ جس کے پتے آری کی شکل کے ہوتے ہیں اور چھال بہت کڑوا ہوتا ہے تنویر گوھر کا یہ شعر مجھے بھی نیم کے جیسا نہ کر دے مجھے بھی نیم کے جیسا نہ کر دے کہ تلخی زیست کی کڑوا نہ کر دے کہ تلخی زیست کی کڑوا نہ کر دے اور ایک نیم کے معنی ہوتے ہیں آدھا، نصف، حاف، علپ میر تقی میر کا یہ شعر میر ان نیم باز آنکھوں میں میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے ساری مستی شراب کیسی ہے اسی طرح سے دیکھئے ایک مانگ کے معنی ہوتے ہیں دعا، التجا، درخواست اکبر الہبادی کا یہ شعر خدا سے مانگ جو کچھ مانگتا ہے اے اکبر خدا سے مانگ جو کچھ مانگتا ہے اے اکبر یہی وہ در ہے کہ زلت نہیں سوال کے بعد یہی وہ در ہے کہ زلت نہیں سوال کے بعد اور ایک مانگ کے معنی ہوتے ہیں موتی یا سندور سے مانگ بھننا دیپک پرجا پتی کا یہ شعر ہم پہ جب عشق جتانے کا سوال آتا ہے ہم پہ جب عشق جتانے کا سوال آتا ہے ہم تیری مانگ میں سندور سجا دیتے ہیں ہم تیری مانگ میں سندور سجا دیتے ہیں اسی طرح سے دیکھئے ایک عالم کے معنی ہوتے ہیں دلکش منظر، نظارہ، بہار، جوبن جگر مرادہ وادی کا یہ شعر اتنے ہجابوں پر تو یہ عالم ہے حسن کا اتنے ہجابوں پر تو یہ عالم ہے حسن کا کیا حال ہو جو دیکھ لیں پردہ اٹھا کے ہم اور ایک عالم کے معنی ہوتے ہیں حالت، کیفیت، حال قابل اجمیری کا یہ شعر اب یہ عالم ہے کہ غم کی بھی خبر نہیں ہوتی نہیں اب یہ عالم ہے کہ غم کی بھی خبر ہوتی نہیں عشق بہ جاتے ہیں لیکن آکھ تر ہوتی نہیں عشق بہ جاتے ہیں لیکن آگ تر ہوتی نہیں اور ایک عالم کے معنی ہوتے ہیں مخلوق لوگ خلق خدا شیخ ابراہیم زوج کا یہ شعر بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو زبانِ خلق کو نکہ رہے خدا سمجھو اور ایک عالم کے معنی ہوتے ہیں وقت سمیہ ٹائم ندہ فاضلی کا یہ شعر اچھا سا کوئی موسم تنہا سا کوئی عالم اچھا سا کوئی موسم تنہا سا کوئی عالم ہر وقت کا رونا تو بیکار کا رونا ہے عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج زومانی الفاظ کے بارے میں تفصیل سے میں مثال سمجھایا گیا امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی نئے انوان کے ساتھ شکریہ موسیقی